فوٹو کاپئر خریدنے پر غور کرتے وقت اس طرح کی سرمایہ کاری سے وابستہ ممکنہ خطرے کے عوامل کا اندازہ لگانا اور سمجھنا ضروری ہے فیصلہ کرنے سے پہلے غور کرنے کے لیے کچھ اہم خطرے والے عوامل یہ ہے ایک ہی ابتدائی لاغت فوٹو کاپئر کی ابتدائی قیمت کا اندازہ کریں بشمول خریداری کی قیمت اور تنصیب سیٹ اپ اور تربیت کے لیے کوئی اضافی فیس یقینی بنائیں کہ یہ آپ کے بجٹ اور مالی صلاحیتوں کے مطابق ہے دوہ دیکھ بھال اور مرمت فوٹو کاپئر سے منسلک دیکھ بھال اور مرمت کے جاری اخراجات پر غور کریں وارنٹی کی شرائط، سروس کے معاہدے اور سپیر پارس کی دستیابی کو سمجھیں اندازہ لگائیں کہ آیا آپ کے پاس کسی ممکنہ خرابیہ مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل اور بجٹ ہے تین، طویل مدتی اخراجات، فوٹو کاپئر کی متوقع عمر کے دوران ملکیت کی کل لاغت کا حساب لگائیں اس میں ٹونر اہ سیاہی کارتوس کے اخراجات، کاغذ کے اخراجات، بجلی کی خپت اور معمول کی سروسنگ جیسے عوامل شامل ہیں یہ اخراجات آپ کے آپریشنل بجٹ کو نمائع طور پر متاثر کر سکتے ہیں چار، ٹیکنالوجی کا متروک ہونا، فوٹو کاپئرز، کسی بھی تکنیکی ڈیوائس کی طرح نسبتاً تیزی سے پرانے ہو سکتے ہیں فوٹو کاپئر انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کس رفتار سے ترقی کر رہی ہے اس کا اندازہ لگائیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا اب جس مادل پر غور کر رہی ہیں وہ مختصر مدت میں متروک ہو سکتا مستقبل کی مطابقت اور سوفٹ ویئر اپ ڈیٹس اپ گریڈ کی دستیابی پر غور کریں پانچ، حجم اور رفتار کے تقاضے، حجم اور رفتار کے لحاظ سے اپنی کاپئی کرنے کی ضروریات کا تجزیہ کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے جو فوٹو کاپئی کا انتخاب کیا ہے وہ کام کے بوجھ کو سمحل سکتا ہے اور اب کی مطلوبہ نقل کی رفتار کی ضروریات کو پورا کر سکتا ایک ناکافی از زیادہ بوجھ والی مشین کے نتیجے میں پیداواری نقصان اور مایوسی ہو سکتی ہے چھے گھر فنکشنلوٹی اور فیچرز، فوٹو کاپئیر سے ان مخصوص فیچرز اور فیچرز کا اندازہ لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے ڈوپلیکس پرنٹنگ، سکیننگ کی صلاحیتیں، نیتورک کنیکٹیویٹی اور اپنے موجودہ دفتری آلات اور سافٹ ویئر سسٹم کے ساتھ مطابقت جیسے عوامل پر غور کریں یقینی بنائے کے منتخب کردہ فوٹو کاپی اپ کی آپریشنل ضروریات کو پورا کرتا ہے ساتھ، سارف کی تربیت اور استعمال میں آسانی، اس بات کا تائین کریں کہ آیا فوٹو کاپئر کو سارف کی وسی تربیت کی ضرورت ہے یا اس کے پاس ایک بدے ہی سارف انٹرفیس ہے پیچیدہ مشینوں کو سیکھنے کے منہنی خطوط کے دوران اضافی تربیتی اخراجات اور ممکنہ ورک فلو رکاوٹوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ڈیوائس کی سارف دوستی اور عملے کی پیداواری صلاحیت پر اس کے اثرات پر غور کریں آٹھ، وینڈر کی ساکھ اور سپورٹ، فوٹو کاپی بنانے والے آسپلائر کی ساکھ اور وشوہ سنیتہ کی تحقیق کریں ان کے ٹریک ریکارڈ، کسٹمر سپورٹ کے میعار اور رسپانس ٹائم کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے کسٹمر کے جائزے، تعریفیں اور ریٹنگز چیک کریں بہترین کسٹمر سروس کے ساتھ ایک مروف وینڈر کا انتخاب کریں نون سیکیورٹی اور ڈیٹا پروٹیکشن آج کے ڈیجیٹل لینڈ اسکیپ میں، فوٹو کاپی رز اکثر مربوط اسکیننگ اور دستاویز زخیرہ کرنے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتے ہیں خصاص معلومات کی حفاظت کے لیے حفاظتی خصوصیات، ڈیٹا انکرپشن اور ڈیٹا مٹانے کے اختیارات کا اندازہ لگائیں ڈیٹا کے تحفظ کے زوابط کی تعمیل کو یقینی بنائیں، خاص طور پر اگر آپ خفیہ اعزاتی ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہیں ڈسگ اسکیل ایبلٹی اور مستقبل کی ضروریات، اپنی تنظیم کے ترقی کے منصوبوں اور اپنی کاپی کرنے کی ضروریات میں ممکنہ تبدیلیوں پر غور کریں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آیا فوٹو کاپی مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے جیسے کہ حجم میں اضافہ، اضافی افعال، آدوسرے سسٹمز کے ساتھ انزمہ توسی پذیر حل کا انتخاب طویل مدت میں اخراجات کو بچا سکتا ہے خطرے کے ان عوامل کا بغور جائزہ لے کر اب فوٹو کاپیر خریدتے وقت باخبر فیصلہ کر سکتے ہیں ممکنہ نقصانات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی کاروباری ضروریات کے لیے مناسب سرمایہ کاری کو یقینی بنا سکتے ہیں